اس وقت نہ تو میں آپ کو کوئی گزل سنانے والا ہوں اور نہ ہی کوئی شیر سنانے والا ہوں بلکہ میں صرف آپ کو ایک مصرہ سناؤں گا اب آپ کہیں گے کہ ایک مصرے میں کیا ہوگا تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مصرہ اپنے آپ میں بہت طویل مصرہ ہے بہت لمبا مصرہ ہے اور اپنے آپ میں وہ سمجھو کہ ایک نظم کی حیثیت رکھتا ہے میں بات کر رہا ہوں مستر خیر آبادی کی اس گزل کی جس کے بارے مشہور ہے کہ یہ دنیا میں سب سے لمبے میٹر پر لکھی ہوئے گزل ہے تو جو لوگ بہر کو جانتے ہیں ان کو تو اس کے بارے میں معلوم ہی ہے لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے اندازے کے لیے میں بتا دوں کہ اگر آپ اپنی نوٹ بک پر ون ون ٹو ٹو اگر لکھیں گے اور پھر اس کوڈ کو آپ سو دفعہ ریپیٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا لمبا پیٹن بیٹھے گا تو مستر خیر آبادی نے اتنے لمبے پیٹن پر ایک مصرہ لکھا ہے پھر اسی طرح سے پوری گزل انہوں نے لکھی ہے اتنے لمبے میٹر پر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی لمبی وہ گزل ہوگی اور اس کا ایک مصرہ آپ نے آپ میں خود ایک نظم کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ مصرہ میں نے یاد کیا کیونکہ اس مصرے سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا جب میں نے وہ سنا پہلی دفعہ تو میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں وہ مصرہ اس طرح سے ہے کہ اسے کیوں ہم نے دیا دل جو ہے بے مہری میں کامل جسے عادت ہے جفا کی جسے چڑھ مہر و وفا کی جسے آتا نہیں آنا گم و حسرت کا مٹانا جو ستم میں ہے یا غانا جسے کہتا ہے زمانہ بوتے بے مہر و دگا باز جفا پیشہ فسونساس ستم خانہ برانداز گزب جس کا ہر ایک ناز نظر فتنہ مزاتیر بلازلف گرہگیر گم و رنج کا بانی قلق و درد کا موجب ستم و جور کا استاد جفا کاری میں ماہر جو ستم کیش و ستم گر جو ستم پیشہ ہے دلبر جسے آتی نہیں الفج جو سمجھتا نہیں چاہت جو تسلی کو نہ سمجھے جو تشفی کو نہ جانے جو کرے قول نہ پورا کرے ہر کام ادھورا یہی دن رات تصور ہے کہ نہ حق اسے چاہا جو نہ آئے نہ بلائے نہ کبھی پاس بٹھائے نہ رخے صاف دکھائے نہ کوئی بات سنائے نہ لگی دل کی بجھائے نہ کلی دل کی کھلائے نہ گم و رنج گھٹائے نہ رہو رسم بڑھائے جو کہو کچھ تو خفا ہو کہے شکوے کی ضرورت جو یہی ہے تو نہ چاہو جو نہ چاہو گے تو کیا ہے نہ نباہو گے تو کیا ہے بہت ادراؤ نہ دل دے کہ یہ کس کام کا دل ہے گم و اندوہ کا مارا ابھی چاہوں تو میں رکھ دوں اسے تلووں سے مسل کر ابھی مو دیکھتے رہ جاؤ کہ ہیں ان کو ہوا کیا کہ انہوں نے میرا دل لے کہ میرے ہاتھ سے کھویا